اسلام علیکم آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سٹوڈنز کی اسائیمنٹ کیسے چیک کی جاتی ہیں اگر آپ ٹویٹر ہیں تو آپ بھی آج کی سوڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ بھی آج کی سوڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا سٹوڈنز کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری اسائیمنٹ کیسے چیک کی جاتی ہیں اور ٹویٹر کے پاس کیا کیا ایکسیس ہوتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹوڈنٹس کو جو ہے نائنٹی ٹو مارکس بھی دیئے ہوئے اور کچھ سٹوڈنٹس ہیں ان کو نائنٹی بھی دیئے ہوئے کچھ کو سیونٹی بھی دیئے ہوئے اب اچھی اسائیمنٹ کون سی ہوتی اور اس کے علاوہ آپ کو ٹویٹر جو ہے یہاں پر گریٹ کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے مارکس جو ہے ایک ٹویٹر نے سیونٹی لگا دیئے تو وہ اس کو مزید انکریز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اگر آپ کی اسائیمنٹ لیٹ ہو گئی ہے تو کیا وہ آپ کی اسائیمنٹس کا ٹائم آپ کو مزید دے سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ اگر آپ سے غلط اسائیمنٹ اپلوڈ ہو گئی ہے تو ٹویٹر کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسائیمنٹ کو واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو آپ دوبارہ اس کو اپلوڈ کریں جنہیں کہ آج کی سیوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایل ایم ایس ایکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹر جو ہے آپ کی اسائیمن کو کیسے چیک کرتے ہیں اگر آپ ٹویٹر ہیں تو آپ آج کی سیوڈیو میں یہ دیکھ پائیں گے کہ ہم ایک سٹوڈنٹ کی اسائیمن کو کیسے چیک کریں تو وہ طریقہ بھی میں آج کی سیوڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو چلے جی ویڈیو کو بناہت میں ویسٹ کیے شروع کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایک سٹوڈنٹ نے اگر اسائیمن میں کاپی پیسٹ ورک کیا تو وہ کیسے پتا چلے گا اور سٹوڈنٹ بھی اچھی طرح دیکھ لیں آج کی سیوڈیو کو تاکہ ان کو پتا چل سکے اور وہ کاپی پیسٹ ورک سے بچ سکیں تو آئی جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر کے لکھوبر لازمی سے کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کی اپ ڈیٹ بروقت ملتی رہا آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مسنا ہو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پورٹل جو ہے یہ ٹویٹر کے پاس کہاں سے آتا ہے اور اس کے ایکسس ٹویٹر جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹویٹر جو ہے وہ اس جگہ پہ جو ہے کیسے آئیں گے اور یہ کون سا پورٹل ہے اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے آپ میری ویب سیٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آگائی الیمیس پورٹل کو اپن کر سکتے ہیں لیکن آپ جو ڈیریکلی بھی اپن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہوم کے اوپر میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یا پھر آپ یہاں پر گوگل کے اوپر آ کر لکھ لیں اے آئی اویو سٹیڈی ڈاٹ پی کے تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو کر آ جائے گی یہاں پر آپ کے پاس یہ الیمیس کاؤنٹ یہاں پر یہ نیچے الیمیس کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں یہ الیمیس کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے نوٹس بورڈ میں یا پھر یہاں پر اوپر بھی آپ کے پاس الیمیس کاؤنٹ یہاں پر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ الیمیس کاؤنٹ آپ یہاں سے جو ہے دریکلی آ سکتے ہیں یہ وہی پورٹل ہے جہاں پر سٹیڈن اپنی سائیمن کو اپلوڈ کرتے ہیں ٹوٹر بھی جا کر اپنے जोए لاغنگ کرتے ہوور سائیمنٹ کو چیک کرتے. یہاں پہ اگای الیمس پوٹل کو پھر کلک کریں. یہاں پہ آپ آ جائیں گے. یا پھر آپ ڈرکlenی لکھیں اگای ڈاٹی ای آئی او ڈاٹی ای ڈاٹی اگای ڈی او ڈی آٹی پی کے یا پھر آپ لکھ لیں ایک ای ای او ایو ای ایو 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 پر تو آپ کے پاس تب بھی یہ والا پولٹل اوپن ہو کر آ جاگا یہاں تک آپ کو کلیر ہے اب آپ نے یہاں پر آنا ہے ٹھیک ہے وہ دوسرا جو پولٹل آپ کے پاس ہوتا ہے ٹویٹر لاغن کا وہ اس پہ نہیں جانا اس میں صرف آپ کی پروفائل وغیرہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کے جو ریلیٹڈ انفرمیشن ہوتی ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے اس ایک نوٹفکیشن کو یہاں سے کنسل کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سے نیچے آ جانے آنے کے بعد یہاں پر جہاں پر آپ سٹوڈن اپنی سائیمنٹ کو اپلوڈ کرتے ہوئی پہ آپ نے یہاں پر لاغن کرنے ابھی آٹم ٹو تھازن ٹولٹی تھری کی سائیمنٹ اپلوڈ ہوئی ہیں تو ہم وہ چیک کریں گے نیچے یہ لاغن کا بٹن ہے اس کو پر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لاغن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سے یہاں پر یوزر آئی ڈی پوچھے گا جیسا کہ سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے سٹوڈنٹ کا سٹوڈنٹ آئی ڈی اس کے بعد آپ کا انڈیوو کنڈکٹ کیا جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو انڈیوزٹی جو وہ ای میلی کے ذریعے یا پھر آپ خود جو ایڈنا ہفز جاتے ہیں وہاں سے آپ کو یوزر آئی ڈی پاسورٹ دیا جاتے ہیں وہو کہاں پے لگانا ہے تو چلا میں اپنایا یہاں پے لگاتا ہوں میں نے اپنا یہاں پر لگا لیا ای ٹھیک ہے مہینے میں نے اپنا شناتی کار نمبر لکھا اس کے اگر ایسٹ کرتا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد آپ سے پاسفورٹ پوچھے گا آپ نے پاسفورٹ لگانا ہے اور سائن ان کر لینے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ایک اور آپ کے پاس آئے گا یہاں پر آپ نے یس کر لینے جی تو یس کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا جو ہے آپشن آئے گا آپ کو جتنی بھی یہاں پر اس ایمنٹس دی گئے ہیں جتنی بھی سبجکس دی گئے ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گے اب میرے پاس فیلال اے کی سبجیکٹ ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب میں اس کو اوپن کروں گا یہاں پہ دیکھیں آٹم ٹو تھاؤزن ٹونٹی تھری لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس اگر اس طرح سے شو ہو رہا ہے تو یہ پلس کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس تمام کوٹ شو ہوں گے کارٹ کی شکل میں لسٹ میں کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے تو پھر آپ یہاں سے اس کو کارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا اب یہاں پر آئے یہاں پر جو میں آ کر اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ یہ لکھا ہوئے اس کے اوپر آپ کلک کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی اسائیمن ون اور اسائیمن ٹو دو آپ کے پاس آگئے اب سب سے پہلے اسائیمن ون کو چیک کرنا چاہتے ہیں اسائیمن ٹو کو آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اپس ٹوٹل کیتنے سٹوڈنٹھ ہیں نائنٹі ہیں اور اس میں سے نائنٹی کے نائنٹی نے جوہے اسائیمنٹ سبمٹ کر دیئی ہیں جس میں سے ٹوٹی ون کی اسائیمنٹ ابھی انگریڈیا ہے یعنی کہ ابھی چیک نہیں کی گئی اور اس کی ڈیو ریٹ دیکھیں تو پانچ اپریل اسکی celebrate تھی ٹھیک ہے سائائیمن ٹو کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی پانچ اپریل لاستDI измен جوہے geo submitted اور ایک بھی ابھی تک چیک نہیں ہوئی ٹھیک ہے ابھی ہم اس اس کو چیک کریں گے صحیح ہے ابھی میں فعل آپ کو اسائیمنٹ وان جو چیک کر کے دکھاتے ہیں اسائیمنٹ وان کو پر میں کلک کرتا ہوں اب اسائیمنٹ وان کو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس کمپلیٹ جو گریڈنگ سمری آگئی ہے ٹھیک ہے کہ کتنی آپ نے چیک کی ہیں کتنی رہتی ہیں ساری چیزیں اب گریڈ کی اوپر کلک کر کے آپ ڈریکٹلی جو اسائیمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ترتیب وائز یہ آگے آگے جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہم ویو آل سبمیشن کو پر کلک کرتا ہوں کہ کن کن سٹوڈنٹ نے اسائیمنٹ کو سبمیٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم ویو آل سبمیشن کو پر کلک کریں گے جی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ آگیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں یہاں پر اسائیمنٹ کو اپلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے دوبارہ بیک اسائیمنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی سائیمنٹ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی آپ اپنی سائیمنٹ کو اپلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے دوبارہ بیک چلتا ہوں جی تو اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے آپ اسائیمنٹ کو کیسے چیک کر سکتے سائیمنٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ گریڈ کے اوپر کلک کریں گے آپ کی سائیمنٹ جو وہ چیک ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو میں آپشن دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہوتی یہاں پر یہ جو آپ کے پاس ایک ایڈیٹ کا بٹن آپ کو نظر آر ہوگا اس ایڈیٹ کے اسائیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک سٹوڈنٹ کو ٹائم دے سکتا ہوں اگر اس نے اسائیمنٹ کو ابھی اپلوڈ نہیں کیا اس کا مطلب اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ اسائیمنٹ درافٹ میں چلی جائے گی اسٹوڈنٹ اس کو دوبارہ سے جو یہاں سے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تینوں آپشن جو ہیں ٹوٹر کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر اس اسٹوڈنٹ کو میں اپڈیٹ گریٹ کروں گا تو یہاں پر دیکھیں گے یہ اپڈیٹ ہو جائیں گے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس اسٹوڈنٹ کے جو گریٹ ہے وہ سیونٹی فائف ہے اگر میں اس کو سیونٹی ایٹ کر دوں یہ دیکھیں میں نے سیونٹی ایٹ کر دیئے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس اسٹوڈنٹ کا میں یہاں پر فیڈ بیک دے سکتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس اسٹوڈن کے اس اسائیمنٹ میں اگر آپ گریٹ دیکھیں تو سیونٹی فائف لگے ہوئے اگر میں اس کو یہاں پر جو ہے سیونٹی ایٹ کر دوں تو یہ دیکھیں سیونٹی ایٹ ہو گئے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ مارکس دینا چاہتے ہیں یہاں پر دے سکتے ہیں نیچے جو ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک فیڈ بیک کا آپشن ہوتے ہیں یہاں پر آپ ایک سٹوڈن کو اچھا سا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے گوڈ لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے ایکسیلنٹ لکھ دیں یا کاپی پیسٹ کیا ہو تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کاپی پیسٹ ورک کیا ہوئے ٹھیک ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر گوڈ لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر یہ سیو اینڈ شو نیکسٹ کریں گے تو اس کے یہ مارکس وہ اپڈیٹ ہو جائیں گے سیو چینجز کروں گا تو یہاں ہی پیج جو ہے اس کے سیو جو ہے مارکس جو ہے وہ سیو ہو جائیں گے آگے نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور اس آیمنٹ چک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے آئیں یہ آپ کے پاس آپشن ہے یہاں سے آپ اس آیمنٹ کو ریٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے آپ اس آیمنٹ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ میں نے دیکھیں یہ ٹک لگا لی ٹھیک ہے اگر کوئی قراص آپ کو نظر آ رہے غلط ہے تو یہاں پہ غلط کا جو ہے آپشن آپ کی پاس ہے ٹھیک ہے کوئی سرکل کرنا چاہتے ہیں آپ سرکل کر کے سٹوڈنٹ کو بتا سکتے ہیں کلر یہاں سے آپ چیوز کر سکتے ہیں یہ کلر کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے کلر ہے آپ کے پاس یہاں پہ تمام آپشن آپ کو دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ریکٹینگل ہے سکیر بنا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کچھ بھی آپ یہاں سے آپ جو ہے اس کو منشن کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ کچھ نہیں کیا یا کچھ کے ہودمی کچھ بھی آپ پر دمر کر سکتے ہیںему گیا یہ آپ کو ج Lab gaan پر ری سٹ ہوں چکے چکے اب اما اس کو دوبارہ سے جوہ آپ یہاں پر گریڈ کر دیں ٹھیک ہے میں جو ہے یہاں پہ سیونٹی فائف تھا میں دوبارہ سے سیونٹی ایٹ کروں گا اور یہاں پہ سیو اینڈ شو نیکسٹ کروں گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا جو اپشن آ جائے گا کہ آپ کی جو یہ سٹوڈنٹ کی اسائیمنٹ تھی وہ سیو ہو چکی ہے اس کا چینجز جو ہے وہ ہو چکے اوکے کر لیں ٹھیک ہے اور اب یہ نیکسٹ اسائیمنٹ آپ کے پاس آ چکی ہے سیدھر آپ نیکسٹ کرتے جائے نیکسٹ کرتے جائے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا جن سٹوڈنٹ کی اسائیمنٹ ابھی تک گریڈ نہیں ہوئی بیچ میں سے آپ نے گریڈ کر دی تھی پھر کچھ دن بعد اسائیمنٹ اپلوڈ ہوئی ہیں تو وہ اس کے لیے آپ فیلٹر لگا لیں ٹھیک ہے ابھی آئے میں نے جو اس اسائیمنٹ ابھی تک چیک نہیں کی وہ میں آپ کو چک کر کے دکھاتا ہوں پیجز اس کا یہاں سے پتہ چل جاتا ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس اس اسائیمنٹ کے جو پیجز ہیں وہ ٹوٹل جو ہے تھرٹی نائن پیجز ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ایٹی مارکس بھی دیئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کاپی پیسٹ ورک کا کیسے پتہ چلتا ہے میں تھوڑ سے نیچے چلتا ہوں آگے چلتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوڈنٹ ہے جی اس نے اسائیمنٹ بنائی ہے دیکھیں یہاں پر پتہ چل جاتا ہے یہ سٹوڈنٹ ہے اس نے خود اسائیمنٹ بنائی ہے ٹھیک ہے اس نے کاپی پیسٹ ورک نہیں کیا جو کاپی پیسٹ ورک ہوتا ہے اس میں جوہے کچھ اس طرح کے جوہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جب بھئی آپ چیٹ جی پیٹی سے کاپی کرتے ہیں پھر جا کر پیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سٹار وغیرہ ڈلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ اس طرح کے جو آپ کے پاس دو کاماز ہوتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے ڈریکٹ پیسٹ کی ہوا پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اپنے الفاظوں میں نہیں لکھا ہوتا تو پیچر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی سائیمنٹ کاپی پیسٹ ہے سہی ہے اس چیز سے آپ روائٹ کریں اچھا اب یہ آپ کو پتا چل گیا یہ دیکھیں اس طرح آپ نیکسٹ کرتے ج ہیں یہ دیکھیں یہ سٹوڈن نے اپنے خود جو ہے اپنی الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی انگلیش سے پتا چل جاتا ہے ہمیں اچھا یہ آپ کو کلیر ہو گیا اب ہم چلتے ہیں جی بیک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جو سائیمنٹ چیک نہیں ہوتی اس کے لیے آپ ایک فلٹر لگا سکتے ہیں فلٹر ٹھیک ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں جیسے تو آپ کے پاس یہاں پر بھی یہ ایک فلٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ویو آہ ڈا مارکس آپ نے دیئے جو نہیں دیئے تو وہ یہاں پر جگہ خالی ہوگی یہ دیکھیں سائیمنٹ ون میں کتنے دیئے سائیمنٹ ٹو میں کتنے دیئے ٹوٹل کتنے ہیں وہ تمام یہاں پر آئے ہوئے سائیمنٹ ون چیک ہے سائیمنٹ ٹو نہیں چیک یہاں سے آپ چیک کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سے سٹوڈن رہ گئے جو رہ گئے اس کے اوپر یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ان کی جو سائیمنٹ ہو سامنے آئے گی چیک کر کے مارکس لگا لیں ٹھیک ہے بے کاتا ہوں جو آپ کے پاس فلٹر ہے اس کے لیے آپ کو سب سے آخر میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے میں آپ سب سے آخر میں آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ جی تو جیسی آپ لاشٹ میں آئیں گے یہاں پر دیکھیں جی آپ کے پاس ایک آپشن ہے وید سیلیکٹڈ یعنی کہ آپ یہاں پہ جو ہے کسی بھی ایک آئی ڈی کو سیلیکٹ کریں یا تمام کو سیلیکٹ کریں اوپر اس سیلیکٹ آل کے ایک آپشن ہوتے آپ کے پاس آپ ڈریکٹ جو ہے تمام سٹوڈن کو ایک دم سے جو ہے لاک سبمیشن میں ڈال سکتے ہیں ان لاک کر سکتے ہیں ان کی تمام سبمیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے تمام سٹوڈنس کی جو اسائیمنٹس ہیں اگر انہوں نے تمام نے غلط اپلوڈ کی ہے یا پھر جو جو جس جس نے غلط اپلوڈ کی ان کو سیلیکٹ کر لیں اور ریولٹو ڈرافٹ میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈرافٹ میں چلی جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ گرینٹ ایکسٹنشن ہے آپ جو ہے تمام جتنے جن جن سٹوڈنس نے سائیمنٹ اپلوڈ نہیں کی اور ٹائم نکل گئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی آپ کو کہ سر مجھے ایک دن کا ٹائم دے دیں تو آپ یہاں پہ گرینٹ ایکسٹنشن کے اوپر کلک کریں گو کی اوپر چلے جائیں اور اوکے کر لیں ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹائم کو یہ آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں اور اس کے علاوہ یہاں پہ منت آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیٹ اور ٹائم آپ رکھ کے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے آپ سیو چنجز کریں گے تو ان کو جو ہے ٹائم مل جائے گا سٹوڈن کے پاس سبمیشن کا آپشن دوبارہ سے آ جائے گا وہ اپنی سائیمنٹ کو دوبارہ سبمیٹ کر سکے گا ٹھیک ہے اب میں بیک چلتا ہوں اور نیچے جو فلٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو اس کے نیچے آپ کے پاس یہاں پہ آپشن ہے کہ آپ جو ہے ایک پیج کے اوپر کتنی سائیمنٹ چاہتے ہیں کتنے سٹوڈنٹس کی سائیمنٹ شو ہوں تو میں نے سو کا لگایا ہوئے تو سو سٹوڈنٹس کی سائیمنٹ میرے پاس ایک دم سے یہاں پہ شو ہو جائیں گی اس کے علاوہ نیچے فلٹر اصل جو یہ فلٹر ہے وہ یہ ہے نو فلٹر لگائیں گے تو کوئی فلٹر نہیں لگے گا سبمیٹڈ کا مطلب جن سٹوڈنٹ نے سائیمنٹ سبمیٹ نہیں کی وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں سبمیٹڈ کا مطلب ہے کہ جنہوں نے سائیمنٹ سبمیٹ کر دی ہے وہ آپ کے پاس شو آہ ریکوائیڈ گریڈنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سٹوڈنٹس کو ابھی تک آپ نے گریڈ نہیں کیا آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے ان کو گریڈ دے دینا ہے ٹھیک ہے تو چلے میں اب اسی کے اوپر کلک کروں گا اس کے علاوہ گرین ایکسٹینشن یعنی کہ آپ نے کسی کو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے تو وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا کہ اس نے ابھی تک اسائیمنٹ کو اپلوڈ کیا ہے یعنی کیا تو چلے میں ریکوائیڈ گریڈنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں وہ تمام سٹوڈنٹ میرے سامنے آگئے جن کو ابھی تک گریڈ نہیں لگے تو اب میں ایک ایک کو گریڈ کر لوں گا ٹھیک ہے یہاں پر گریڈ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا یہ جو میرے پاس گریڈ کا بٹن ہے ٹھیک ہے ایک میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں باقی آپ اسی طرح ایک دو گریڈ آپ لوگوں کے سامنے کر لیتا ہوں یہاں پر جو یہ گریڈ کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ کی اسائیمنٹ جو وہ اوپن ہو کر آ چکے یہاں پر دیکھیں یہ تھرٹی فائف پیجز کی ہے ابھی تک یہاں پر نارڈ گریڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو چیک کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہاں پر اس کو یہ چیک والا بٹن اٹھایا یہ میں نے چیک کیا ٹھیک ہے اب میں اس کا سب سے پہلے ٹائٹل پیج دیکھوں گا ٹائٹل پیج کیسا بنایا ہے ٹھیک ہے پھر اگر یہ آپ سے یہ ٹیک والا آپشن ریموو نہیں ہو رہا تو یہ جو آپ کے پاس بٹن اس کو پر کلک کریں گے تھوڑا سا نیچے آئیں گے ٹائٹل پیج اچھا ہے سٹوڈن کا ٹھیک ہے نیکسٹ پیج کے اوپر جاتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر یہ دیکھیں بارڈر وغیرہ خیر اسٹوڈنس نے نہیں لگائے ہوئے اور اس کی جو اسائیمنٹ ہے وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیسی اس نے بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ٹو پیج میں نے چیک کر لی ہے تھری بی میں نے چیک کر لی ہے ٹھیک ہے اور اسٹوڈن نے اسائیمنٹ تو خود بنائی ہے کاپی پیسٹ نہیں کی لیکن بارڈر وغیرہ نہیں لگائے اچھی ہے اسائیمنٹ تقریباً ٹھیک ہے جو بھی ہمیں ٹھیک لگتے ہیں اس کے اوپر ہم یہاں پہ آئیں گے ٹیک ہے بٹن کو اٹھائیں گے اسے ہی لگائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ کریں گے اس کے اوپر ایسے لگائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ کریں گے ایسے جو ہمارے پاس تھلٹی فائی پیجز ہیں ون بار ون ہم تمام جو اس کو چیک کریں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو سٹوڈن نے اسائیمنٹ بنائی ہے کیا وہ اول تو نہیں ہے میں نے ابھی کوسٹن چیک کیا بلکل ٹھیک ہے نہیں تو آپ کوسٹن پیپر ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹویٹر ہیں تو آپ چیک کرنے سے یہ اس طرح آپ نے تمام پیجز کو چیک کر لینا ہے میں ویسے ابھی اس کے مارکس لگا لیتا ہوں ایٹی مارکس لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر بعد میں میں اس کو صحیح طریقے سے سائیمنٹ کو چیک کر لوں گا سی ہے تو ابھی نارڈ گریڈڈ یہاں پہ آ رہا ہے اب نیچے میں آتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لکھ لوں گا جی گوڈ ٹھیک ہے اس نے اچھا ورک کیا تو میں یہاں پہ گوڈ لکھوں گا گوڈ اور اس کے بعد میں نیچے جو یہاں پر آپ کے پاس یہ بٹن ہے سیو اینڈ شو نیکسٹ یہ آپ کو نظر آ رہے اس کے لیوپر آپ کلک کر لیں گے ٹھیک ہے اگر صرف سیو چینجز کو کریں گے یہی سیو ہو جائے گا آگے نہیں جائے گا سیو اینڈ شو نیکسٹ کروں گا تو دوسرا آ جائے گا اب آپ کے پاس یہاں پہ ایک آپشن شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اوکے کریں گے تو دوسری سائیمنٹ آپ کے پاس شو ہو جائے گی جی تو یہ دیکھیں اب دوسری سائیمنٹ ہمارے پاس شو ہو گئی ہے اس کے ٹوٹل ٹین پیجز اس نے کیا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کا ٹائٹل پیج ہم دیکھیں گے صحیح ہے اسی طریقے سے آپ نے تمام اسائیمنٹ کو چیک کرنا ہے ٹائٹل پیج ٹھیک ہے ٹو پیج کے اوپر چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اس اسٹوڈن نے جو اسائیمنٹ بنائی ہے تقریباً اسائیمنٹ نارمل ہی ہے اتنی اچھی بھی نہیں ہے لیکن اگر اس کے آنسر کو دیکھا جائے بہت شارٹ شارٹ انہوں نے لکھے ہوئے لیکن ٹوٹل ٹین پیجز انہوں نے لکھے ہوئے اس اسٹوڈن ٹھیک ہے تو اس کو اب کتنے مارکس دینے چاہیے یہ آپ ہی ہمیں بتا دیں نیچے کومن باکس میں ٹوٹل ٹین پیجز اسٹوڈن کے تو اس کو پھر میں مارک کرلوں گا ٹھیک ہے تو باقی ابھی میرے پاس ٹوٹل فورٹی ون یہ دیکھیں ون بے ون میں اسی طرح جاؤں گا میں نے ابھی اس کے اوپر فلٹر لگایا ہوئے تو نارڈ گریڈر کا جتنی بھی نارڈ گریڈن والی اسائیمنٹ ہے وہ تمام میرے پاس ہو جائیں گی اسی طرح شو نیکسٹ کریں گے پھر اسٹوڈن کے پاس مارکس وہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے کسی بھی اسٹوڈن کو اسائیمنٹ کو ویسے نہ چھوڑیں ٹھیک ہے مارکس لازمی دیا کریں اور ٹوٹر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا بہت سٹوڈن کا بھی خیال رکھا کریں ٹھیک ہے اور مارکس اچھے دیا کریں باقی اسٹوڈن اپنی طرف سے کوشش یہ کریں کہ کاپی پسٹ ورک نہ کریں سیتی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ آپ کی سائیمنٹ کیسے چیک ہوتی ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ